بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی اور ان کے شوہر خنیز بن حضافہ سہمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا میں کئی رات ٹہرا رہا پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اتمنان نہیں ہوا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا مجھ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے ہوا تھا میں کئی راتیں ٹہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لئے حفظہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا نہ گوار گزرا ہوگا میں نے کہا ایسا ہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راس فاش نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی طرح خود ہی اپنے بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خلفہ راشدین میں سے ہیں جس سے پتا چلا کہ بیوہ یا متلکہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے اور یہ عمل غیرت و حیاء کی خلاف نہیں مگر آج کا لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام دینا عیب سمجھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ بڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جساک اللہ خیر